نمسکار تالتھوک کے دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ روحیت سردانہ آج سوال یہ ہے کہ کانپور ریل حادثے میں 145 یاتریوں کی حتیہ کی سزا کیا وہ 145 لوگ اس دیش کے ان کروڑوں لوگوں میں شامل تھے جو ہر روز اپنے گھر سے نکلتے ہیں ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم ریل میں ہو رہی موتوں کو لے کر بہت سہنشیل ہو گئے کیا ہمارے سسٹم نے ہماری سیاست نے اور کل ملا کر ہم بھارت کے لوگوں نے یہ سویکار کر لیا ہے کہ ہاں ہم اگر گھر سے باہر نکلے ہیں تو چاہے ہم سڑک پر ہو یا ٹرین میں ہو ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے ریل یاترہ کے دوران کسی کی جان جا سکتی ہے کیا ہم نے یہ مان لیا ہے کہ گھر سے نکل کر ٹرین پکڑنے والوں کے لیے سرکشت گھر ویپسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہو مان لیجئے ان 145 لوگوں کی جان کسی بم دھماکے میں کسی آتنکی حملے میں گئی ہوتی تب بھی کیا دیش کا ریسپونس ایسا ہی ہوتا کانپور ریل حادثے پر دکھ جتایا گیا معافضے کا اعلان کر دیا گیا جانچ بھی بیٹھا دی گئی لیکن اس کے بعد کیا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ سمویدنا، دکھ، معافضہ اور جانچ ہر حادثے کے بعد ہونے والی سرکاری رسموں میں استعمال کیے جانے والے مردہ شد ہیں آج ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ریل حادثے میں اگر 145 لوگوں کی جان گئی ہے تو کیوں نہ اسے 145 لوگوں کی حتیہ مانا جائے اور کیوں نہ ان یاتریوں کی حتیہ کے لیے سزا کی ویوستہ کی جائے ہمارے دیش میں سال 2015 میں قریب ڈیڑھ لاکھ لوگ سڑک حادثوں میں مارے گئے ہیں سال 2010 سے لے کر 2014 سے بیچ پچیس ہزار سے زیادہ لوگ ریل سے جڑے حادثوں کے شکار ہو کر مارے گئے ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا سفر کرنا اس دیش کے لوگوں کیلئے اتنا جان لیوا ہو گیا ہے اور کیا یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم مان کر بیٹھ چکے ہیں کہ سڑک سے لے کر ریل کے سفر تک کبھی بھی ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے آخر کمی کہاں سسٹم میں اچھا شکتی ہو یا پھر دونوں میں آج کی بحث تال ٹھوک کے اسی پر موسیقی سوڑکیو میں دو تین گھنٹے پہلے ایسی ہی ہیل رہی تھی دو تین گھنٹے پہلے سے ایسی سلطک سٹیٹ پر سلوگ نیچھے گر جائیں گے آپ ٹی وی پہ آنا چاہتے ہیں میں ٹی وی والوں کو بولوں گے آپ اپنے مریادہ میں رہے گے اور ہندوستان دیکھیں you come here they will show you on ٹی وی let them show on ٹی وی آپ نے ان ایک سو انتیس لوگ کے بارے میں یہاں اور اچھا کیا ہم چاہتے تھے سب صدم کرتا ہے ان کے لیے شردانجلی کا ریزولیشن یہاں ہوا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ستر لوگ ابھی پچھلے پندرہ دن میں لائن میں کھڑے ہو کر پھورے دیش میں مر گئے ہیں وہ بھی تو ہمارے دیشواسی ہیں وہ بھی گریب ہیں کسان ہیں مزدور ہیں ان کے لیے بھی تو یہاں ایک چیئر کی طرف سے ریزولیشن آگے ہیں یہی ہماری مہاری ہے بڑا بھاشن کیا اندر بھولٹ ٹرین لاؤں گا بھولٹ ٹرین لاؤں گا وہاں ریلوے ٹریکسی مینٹیننس کی بھاشن کیوں نہیں کیا وہاں سیفٹی کا بھاشن کیوں نہیں کیا اس کے لیے سہی مہینے میں ہماری پارٹی ریل منتری کو نہیں بلکہ اس کے لیے پردھان منتری سری نریندر موڈی کی جو پونجی وادی جو نتیاں ہیں سوچ ہے جو کاریشیلی ہے اس کو جمعیوال مان کر چلتی ہے آپ دیکھیں گے عجیب حالت ہو گیا بجیابن میں ہورڈنگ میں شیویر میں اور اس میں چکا چون میں خرج کیا جا رہا ہے لیکن جو بیسک ریلوے سیفٹی کا معاملہ ہے جو جنتہ سفر کرتی ہے اور جو کرمی ریل کو چلاتے ہیں ان کا سرکشہ کا جو سوال ہے اس کو نظر انداز کیا گیا یہ حدثے کے بعد کیا ہونے والا ہے پورے سٹوٹینی ہوگی پکڑے جائیں گے کیا کیا ہوا انویسٹیکیشن ہوگی اگر انویسٹیکیشن میں کوئی کسی کی غلطی آتی ہے تو ان کو ضرور پچھا جائے گا کہ کیا ہوا اب جو جو نورمل رول ہے وہ ضرور ہوگا ڈال ڈھوک کے آج کا پہلا سوال کانپور ریل حادثے میں بھی 140 سے زیادہ یادریوں کی حدیہ کی سزا کیا ہو دوسرا سوال دیش کو کب ملے گا سرکشت یادرہ کا ادھیکار تیسرا سوال آخر کب تا ریل میں موت کو ہم کریں گے برداشت چوتھا سوال ریل میں موت کو لے کر ہمارا دیش اتنا سہنشیل کیوں ہے اور تال ڈھوک کے آج کا پانچوا سوال ہمارے سسٹم نے ٹرین کو فیدائین کیوں بنا دیا تو آپ کو بتا دیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج دو ایسے لوگ ہیں جو ریل کے ساتھ بڑے نزدیک سے جڑے ہوئے ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو موجود ہیں ویجے کمار دت صاحب جو کی ایکس ایڈیشنل میمبر ہے ریلوے بورڈ کے سواغت ہے ویجے جی آپ کا سٹوڈیو میں اور میرے ساتھ یہاں سنجے پاندھی جی موجود ہیں جو کی ورکنگ پریزیڈنٹ ای آئی آر ایل آر او اینڈیان ریلوے لوکو رننگ منس آرگنیزیشن کے سواغت ہے آپ کا سنجے پاندھی جی اور ساتھ ہی دو راجنیتک پارٹیوں سے ہمارے ساتھ مہمان ہے سمبیت پاترہ ہمارے ساتھ وہ بی جے پی کے پروکتہ ہے اور ابھے دوبے ہمارے ساتھ وہ کانگریس پارٹی کے پروکتہ ہے سمبیت پاترہ اس سے پہلے میں دونوں ایکسپرٹ سے یہاں پر بات کروں میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چھاتا ہوں اگر یہ 145 لوگ کسی آتنکوادی گھٹنا کا شکار ہوئے ہوتے کسی بم بلاسٹ میں مارے گئے ہوتے یہ ٹرین پٹری سے نہیں اتری ہوتی اس کے اندر کسی نے بم رکھا ہوتا اس لیے ان لوگوں کی جان گئی ہوتی تب بھی کیا ہمارے دیش کا ریسپونس ایسا ہی ہوتا کہ ہم نے محافظہ دے دیا ہے ہم نے جانج کے لیے کمیٹی بیٹھا دی ہے اب چلی نمستے اپنے اپنے کام پہ لگ جائی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی دکھت وشہ بھی ہے اور میں اگر اب یہ سمویدنا دوں تو آپ کو بھی لگے گا اور دیش کو بھی لگے گا تو یہ کسٹمری رائٹ نبھارا ہے یہ ٹی وی پہ آئے ہیں تو سمویدنا دنا ہی پڑے گا اس پرکار لگے گا دیکھئے اگر یہ آتنکوادی گھٹنا ہوتا تو دیش کے سرکار کو یہ کہنا پڑتا کہ آتنکوادی گھٹناوں کو روکنے کے لیے کیا کیا قدم وہ اٹھائے ہیں کہاں سفل رہے ہیں چونکہ یہ ریلوے در گھٹنا ہے تو سبحاوی کروپ سے دیش کے سرکار کو یہ جواب دینا پڑے گا اور اسی ناتے میں آپ کے چینل میں بیٹھا ہوں کہ کہاں ہماری ریلوے سسٹم میں کھامیاں ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سرکار کیسے کوشش کر رہی ہے اور آپ بشواس کریے یہاں دو ریلوے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں میں کوئی بھی بات راجنیتک درشتی کون سے نہیں کاغج اور تکھیوں کے آدھار پر کروں گا یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے دو مکھے کارن ہیں ایکسپرٹ بھی بیٹھے ہیں نمبر ون مکھے کارن ہے سٹریسٹ ایسیٹس جو ہمارے ریلوے پٹری بچھے ہوئے ہیں وہ بہت سٹریسٹ ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ٹرینز دوڑ رہی ہیں اور جو کہا بھی جا رہا ہے پھر جانس تو چل رہی ہے کہ کہیں فریکچر کے کارن جو ریلوے پٹری ہے اس کے فریکچر کے کارن تو نہیں فریکچر کیوں ہوا فریکچر اس لیے ہوا کیونکہ وہ سٹریسٹ ہے دوسرا مکھے کارن ہے کہ پٹری پر ٹریل چل رہی تھی فریکچر تو تھا ہی ایک ڈببہ دوسرے ڈببے کیوں پر چڑ گئی دو پرکار کے ڈببے ہوتے ہیں ایک ICF ڈببہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں انٹیگریٹڈ کوچ فیکٹری اور دوسرا ہوتا ہے جو موڈن ڈببہ ہوتا ہے lhb لنک ہافمن بوش کائدے سے اگر سارے ڈببے lhb ہو جائیں تو اس پرکار کے ایکسیڈنٹ میں کم سے کم درگھٹنا ہوگی اور لوگ جان مال سے نہیں ہاتھ دو بیٹیں گے تو ہمارے سرکار نے اس میں کیا کیا ہے دیکھئے پلیز اس کو راجنیتی گروپ سے مت لیجئے گا میرا کام ہے جہاں تک کوچز کا سوال ہے icf اور lhb کے بیچ پچھلی بار بجٹ میں پہلی بار سرکار نے نرنے لیا کہ جتنے icf کے کوچ ہیں کل ملا کے پورے ہندوستان میں 63,000 ریلوے کوچ ہیں جن میں 53,000 icf کے ہیں ان کو ریپلیس کر دیا جائے گا lhb میں ابھی تک ماتر 4000 ہی ریپلیس ہو پائے ہیں کیونکہ جو فیکٹری ہے اس میں 4000 ہی ایک ورش میں بن سکتے ہیں تو پوری کیپیسٹی کو یوز کر کے سرکار نے 4000 lcf بنایا ہے lhb بنایا ہے اور ان کو 2018 تک چاہیے سمیں کیونکہ ایک ورش میں کیونکہ 4000 بنیں گے تو 2018-19 تک ہی یہ پورا ریپلیس ہو پائے گا سٹریسٹ ایسٹس جو ہے جو ہمارے سٹریسٹ پٹری ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے بڑی بات ہے میں آکڑے رکھتا ہوں دیکھئے 1219 سیکشن کل ملا کے بھارت میں ہے ریلوے کے جس میں کی 492 40% سیکشن ایسے ہیں جس میں 100% یا اس سے تھوڑا کم گاڑیاں چل رہی ہیں پاترہ جی ایسے میں بھی بڑے سارے آنکڑے لے کے بیٹھا ہوں میں پڑھ کے سنانا شروع کر دوں آنیل کاکودکر کمیٹی نے 2012 میں کتی سی فارشوں میں کی تھی میں آنکڑے ہی دے سکتا ہوں میں آج گڑنا نہیں چاہتا ہوں انہیں سو چی سی فارشوں میں سے کتنی مانی گئی کتنی نہیں مانی گئی سر میرا سوال بڑا سیدھا سا تھا اگر یہ 1500 لوگ آتنکوادی حملے کا شکار ہوتے تو آپ کہتے کہ ہماری سینہ کھڑی ہو گئی ہے ہم پاکستان کو نیستہ نابود کر دیں گے لیکن ان 1500 لوگوں کی جان کا ذمہ دار کون ہے ان کی حتیہ کس نے کی ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کے پاس میکنزم تک نہیں ہے اور نہ ہی سرکار کے اندر کسی بھی وقتی کے اندر وہ یدھستر جیسی بھاونا دکھائی دے رہی ہے کہ کم سے کم ڈھونڈ تولیں کیسے فالٹ ہو گیا کہاں سے لوگ مارے گئے کیوں مارے گئے کون زمیدار ہے آج تک سزا ہوئی کیا کسی ریل آجسے کے لیے زمیدار کو روحی جی آپ کا پرشن بلکل واجب ہے اگر آپ نے صحیح کہا کہ اگر آتنکوادی حملہ ہوتا تو ہم کہتے ہم پاکستان کو نستنابود کر دیں گے آج اگر ریل ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ہم کو یہ کہنا چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ ہم میس مینجمنٹ کو اور جو ہمارا فالٹیٹ ٹیکنالوجی ہے مطلب جو سٹریس ٹیکنالوجی ہے ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں ہوا اتنے ایکسیڈنٹس تو جاپان میں نہیں ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پٹری سٹریسٹ نہیں ہے ان کے پٹری بدل دیے جاتے ہیں سمیہ پر ایک پٹری پہ جس پہ پچاس گاڑی دوڑ دی چاہیے اس پہ دو سو گاڑی یا نہیں دوڑتی ہیں تو ہمارا اٹیک اس سسٹم پہ ہونا چاہیے اور آپ کہتے ہیں کوئی ویکتی کیا اٹیک کر رہا ہے دیکھئے میں بہت سوت سمجھ کے بول رہا ہوں ہو سکتا ہوں گلت ہو یا صحیح ہو آپ نرنے لیجئے مگر میں جانتا ہوں سوریش پربو جی چوبی سو گھنٹے بیٹھ کے اس کام کو کر رہے ہیں اس ویکتی میں دم ہے وہ کر رہا ہے ہاں وقت لگے گا دھیرے دھیرے کر کے ہم نے کیا بھی ہے پورے آکڑوں کے ساتھ آیا ہوں کہ جو پہلے نہیں تھا میں یہاں کانگریس کے خلاف یا کسی اور پارٹی خلاف بولنی نہیں آیا ہوں صرف پوزیٹیو ڈیریکشن میں جانا چاہتا ہوں کہ کیا نہیں تھا کیا ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے آکڑے آپ چاہیں سر میں آکڑے آپ کو ضرور رکھنے کا موقع دوں گا لیکن اس کے پہلے مجھے کم سے کم اس بات کے لئے کنونس تو کر دیجئے کہ سرکار انگ ڈیڑھ سو لوگوں کی موت کے لئے اتنی ہی چنتیت اتنی ہی پریشان اتنی ہی ویتھت اتنی ہی درویت ہے جتنی کی ممبئی اٹیک کے بعد ہوئی تھی میرا سوال بڑا سیدھا سا ہے ویجا جی ایک چیز میں جب پڑھ رہا تھا تو پتہ لگا کہ ریلوے کی سرکشہ کی ذمہ داری جس کمیشن آف ریلوے سیپٹی کے پاس ہے وہ سیویل ایوییشن منطرہ لے کے بھی یہ سچ ہے بلکہ سچ ہے سچ ہے تو کیوں ہے آم سلینس پرنسپل ہوتا ہے وہ اس ویقتی کو اور یہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ سے ریلوے میں پوسٹ نہیں کیا جائے گا جو آم سلینس پرنسپل ہوتا ہے اس کا عارض یہ ہے کہ آپ کسی پرکار کے دواب سے میں نہ آئیں آپ سوطن ملینہ لے پائیں ریل منطری چیئرمین کوئی بھی آپ کو پرباویت نہ کر پائے آپ کا جج ہے اور آپ کسی پرکار سے ریلوے کے پرباویے نہیں اسی لیے چیف کمیشنر آف ریلوے سیفٹی کو سیویل ایویشن ویباق کی انترکت رکھا ہے لیکن اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے وہ جیون ویباق سب سے ایکسپیرینس ریلوے کارمچاری وہ ہے جس نے ساری عمر ریلوے میں کام کیا اور بہت ہی دکچ ہے لیکن اس کو اس کی انڈیپینڈنس کی کسی پرکار سے اس کی جانچ میں کسی پرکار سے ریلوے اس پرباویت نہ کر پائے آپ کو کوئی ایسی جانچ یاد آتی ہے ریل حدسے کے جس میں کسی کو سزا ملی ہو جی ہاں بہت ہوں کو ملتے ہر ایک کو سجا ملتے اور آپ کوئی سا بھی دو دو طرح کی فیلیر ہوتی اپکران کی فیلیر مانوی بھول اپکران کی فیلیر میں آپ اپکران میں امپرویمنٹ کرتے ہیں ٹیکنالوجی مانوی بھول میں سجا دیتے ہیں نوکری سے بھی نکال دیا جاتا ہے سب کرمینل سجا بھی ہوئی آپ کسی بھی بھی نکال کے دیکھ لیں آپ کو لسٹ مل جائے گی لیکن پاندی صاحب اگر آج اخبار ایک لکھ رہا ہے پورے پہلے پنے پہ بڑا بڑا کہ ڈرائیور کہتا رہا کہ صاحب دکت ہو جائے گی اور اس سے کہا افسر انہیں کہ نہیں کچھ بھی کر کے اس کو وہاں تک پہنچا دو ٹرین کو باقی آگے دیکھا جائے گا وہاں کس کو ذمہ دار مانیں گے ڈرائیور کو اپکران کو پٹری کو یا افسر کو روہی جی اس بھرگٹنا کے لیے ہماری مانویا سمویدھنا ہے ریل پرشاشن سے اور ریلوے مینجمنٹ سے جڑے ہوئے سبھی لوگوں کی طرف سے اس گھٹنا کے لیے جو پریاس کیے گئے ہیں وہ سرانی ہے اب اس گھٹنا کے بیسک ریسپونسیبیلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو دت صاحب نے ابھی کہا کہ سی آر ایس ریلوے کی ایکسیڈنٹس کی انڈیپنڈنٹ انکوائری کرتے ہیں تو ایسا ہے کہ وہ انڈیپنڈنٹ انکوائری کرتے ہیں لیکن ریلوے ایکٹ میں ایسی چیز ہے جو سمبیت پاترہ جی ڈاکٹر صاحب سے میں کہنا چاہوں گا اب وہ سرکار کے حصہ ہیں ریلوے ایکٹ میں ایک ایسا پرویزن ہے جس کے کارن ریلوے کی مینجمنٹ سے جڑے کسی بھی آفیسر کے پاس یہ آثوریٹی ہے جیسے جی ایم اور چیئرمن ریلوے بورڈ کے پاس کہ وہ سی ایس کی ریپورٹ مانے یا نا مانے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں روحی جی کہ سی ایس کی ریپورٹ پریکٹیکلی has got no values with the railways نمبر ون نمبر ٹو جیسے یہ اخبار میں چھپی ہے کہ ڈائیور نے کہا ہے کہ مجھے پرابلم آ رہی ہے کہ آپ کسی طرح گاڑی پہنچا دو یہ انکنفرمڈ ریسورسی ہیں میرا آپ سے نویدن ہے کہ اس چینل کے مادیم سے جتنا بڑا یہ ایکسیڈنٹ ہے اور جو اس کی گریوٹی ہے definitely یہ human and equipment failure کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یہ نشجت ہے اس کیس میں میرے آپ سے ریکویسٹ ہے اور دیش کی سرکار سے بھی نویدن ہے کہ جیسے بڑے بڑے ایکسیڈنٹس میں judicial commission of inquiry بٹھایا جاتا ہے اگر پھر یہ سبجیکٹ صرف سیہ رستق رہا تو اس میں کچھ نکل کے نہیں آئے گا judicial officer کے پاس دیا جائے آپ کو پورے facts پتہ لگ جائیں گے کچھ facts آج بھی discuss کریں گے آپ کے سامنے لیکن اس کا صحیح سچ اور effective solution صرف ایک judicial inquiry ہے لیکن ایک بات یہ بھی ہے نا اب ہے دوبے کہ ہم سپنا دیکھ رہے ہیں کہ ہم bullet train دوڑائیں گے ہمارے ہم ٹیلگو کے ٹرائل چل رہے ہیں اور ہماری اپنی train ان کی یہ ستھی ہے کہ ہم آدمی train میں بیٹھا اس بات کی بلکل بلکل روحی جی میں 100% اس بات سے سامات ہوں بہت راجنیتک پکت عبیت تو نہیں دینا چاہتا مگر آپ دیکھئے کہ دو لاکھ سترہ ہزار تین سو انستر رکھتیاں ہیں ریلوے میں جس میں سے 70% جو پد کھالی ہیں وہ safety category کے ہیں ابھی آپ کو یاد ہو تو کچھ ماہ پہلے ہم نے ہردہ میں مدیپردیش کے ایک train پوری بہ گئی تھی وہ بھی derail ہوا تھا اس پر ایک گھنٹے کا discussion کیا تھا وہاں پر بھی یہ بات آئی تھی کہ جو پیٹرولنگ کرنے والا آدمی ہیں وہ اس کی نیوکتی ہی نہیں ہے اور پورا ٹریک بہ چکا تھا اور ٹرین بہ گئی وہاں پر بھی 25 لوگ مر گئے بھگوان میں پربو جی سے ہاتھ جوڑ کر نیویدن کرتا ہوں کہ ریلوے کو کس بدحالی کی پرستیتی میں آپ نے پہنچا دیا پندرہ لاکھ پیسنجر پرتی دن کم بیٹھنا پرارم بہ گئے ساڑھے چار پانچ کروڑ پیسنجر پرتی ورش کم بیٹھ رہے ہیں فریٹ کے انکم میں ریلوے کی بہت بڑی کمی ہو گئی جب فائنس منسٹری کو یہ پرپوزل جاتا ہے ابھی سمبیت پاترہ جی نے بات کی ٹریک کے فریکچر کی تو میں بتاتا ہوں کہ وہ کونٹریکشن تھنڈ میں ایک پرکریہ ہے کہ تھنڈ کی وجہ سے جو کونٹریکشن ہوتا ہے ٹریک میں وہ فریکچر ہوتے ہیں سمبیت پاترہ جی سوہ سال ہو گیا ایک انڈی جینیس ایک بہت اچھا ایکوکمنٹ ریلوے کے ٹیکنیکل سٹاف نے تیار کر کے وہ پرپوزل بورٹ کو بھیجائے آج تک اس کو سوکرت نہیں کیا وہ انسٹرومنٹ یہ ہے کہ ریلوے سٹیشن پہ اور سگنل پہ اس کو اگر کنیکٹیویٹی دے دیں تو جہاں بھی فریکچر ہوگا سٹریس کی وجہ سے جو آپ بھی سٹریس کہہ رہے تھے وہ تھنڈ کے کارنڈ بھی اس میں کونٹریکشن ہے تو وہ سگنل کو ریڈ کر دیتا ہے اسٹیشن کو الڈ کر دیتا ہے کلومیٹر سے حدیقہ اس میں 19000 کلومیٹر نیٹ پر کیس ہے جس پہ 80% ٹریفک ہے جس کو ہم کو رینوویٹ کرنے کی ضرورت ہے ابھی پردھان منتری جی نے سورج کنڈ میں جو چرچہ کی ہے ساری کی ساری چرچہ وہ ریلوے کی کمائی پر کی ہے سیفٹی پر کوئی بات نہیں ہوئی 130 کلومیٹر تک ٹرین دوڑا رہے 160 کلومیٹر کی بات کرتے ہیں لیکن آپ کھنیا کمیٹی کی ریکمیٹی دیکھ لیجیے کھنیا کمیٹی دیکھ لیجیے اسم پیٹرو کمیٹی کی ریکمیٹی دیکھ لیجیے انہوں نے جن سیفٹی میزرز کی بات کی اس کو بگیر صرف کمائی پر دھیان کرنا چاہتے کی کمائی بہت کم ہو گئی میرا ہاتھ جوڑ کر آگ رہے ہے کی آپ سارا دھیان پہلے سیفٹی پر لگائیے کیسے انٹی کولیزن ڈیوائز کو کیسے جاپان اور امریکہ سارا ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کھوڑ کمیٹی ایشو کیا وہ کہتے ہیں کہ 2013 چاہدہ تک ہم نے یوروپ سے بہتر ایکسیڈنٹ ملین ٹرین پر کلومیٹر پوائنٹ ون فور سیون کر لیا تھا جو یوروپ کا پوائنٹ ٹو ون زیرو ہے آج یوروپ سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوئے چاہدہ پندرہ میں سیونٹی ایکسیڈنٹ پندرہ سولہ میں اور کم سے گم ساڑھے تیم سو لوگوں کی مرتی ایکسیڈنٹ میں ہوئی سر سمیت پاترہ آپ بولی پھر میں سنجے پاندی سے کچھ سوال پوچھنے چاہتا چاہتا چونکی میں سرکار کا ایک نمائندہ ہوں اور ایک راجنیتی رم کر دی ہے کانگریس سنے تو میں آپ پہلے دکھاؤں گا کہ کیسے ہم وائیبل بنے یہ سی جی کا ریپورٹ ہے می 2012 آپ کو یاد ہو جی ایک بار آپ نے بھی اسی جون کو پڑھا تھا جس میں کہا گیا تھا سی سرکار کا میں آپ کو آنکڑے دکھا رہا ہوں جو پریس ریلیز جی کیا گیا تھا آج سے تین مہینے پہلے پہلی بار انڈیا انڈیا ریلوے جو ہے وہ پروفٹ میں گئی ہے آپ ریشیو جس کو کہا جاتا ہے وہ ریشیو گھٹا ہے گھٹ مطلب فائدہ ہوا ہے ریلوے کو پہلی بار ریلوے نے پیسہ بچا یا اور سر میں بیچ میں بلکل نہیں بول رہا تھا اور اس ایکسی دنٹ کی کیس میں جنتا کو اچھا نہیں دے گا سر روحی جی میں اس پرکار کی بیوہار بلکل برداشت نہیں کرنا چاہتا ہوں لوگ مرے ہیں اور میں سب کی بات سننے کو تیار ہوں مگر یہاں لڑائی بلکل نہیں دوسری بات میں آپ کچھ آکڑے دے رہا ہوں بہت دی نہیں آپ شانتی سے سن لیجی سر سن لیجی infrastructure creation کیونکہ جو stress کم کیسے ہوگا infrastructure بنانے سے آپ سب سے بڑا infrastructure لے لیجیے جو line بچھانا زیادہ line بچھائیں گے تب ہی تو stress کم ہوگا broad level crossing جو eliminate ہوا ہے آپ بتائیں گے تو پورا press release میں بتا کہ آپ کو دکھا دوں گا سن ریلوے کا نکال کے دکھائیے ریلوے کا کاغج نکال میں اس کے ریلوے ریلوے انڈر بریج جس کے کارن ایکسیڈنٹ ایورٹ ہوتا ہے وہ اب آپ دیکھئے 2009 اور 14 کے بیچ میں ماتر 762 بنایا گیا تھا پانچ ورش میں جب ہم نے 1024 بنایا یہ ریلوے منسٹری کے کاغج لے گھر میں نہیں بنایا میرا بڑا سوال سیدھا سا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پٹری بڑھا رہے ہیں تا کہ سٹریس کم ہو جائے میں پوچھ رہا ہوں پاندی صاحب درائیور کتنے سٹریس میں ہوتا ہے اس پر کتنی طرح دباب ہوتے ہیں کیا اس کی وجہ سے حادثہ نہیں ہوتا اور کیا یہ بھی سچ ہے کہ ریلوے میں جب حادثے ہوتے ہیں تو اس حادثے کے لئے پوری طرح سے ذمہ داری سی اور ڈی شرنی کے کرمچاریوں کے کندے پر ڈالی جاتی ہے بڑے افسروں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ریلوے ایک پرویزن ہے سیکشن ہے جس میں لکھا گیا ہے اس لئے 1947 سے لے کسی بھی گروپ اے اور گروپ بی آفیسر کو کسی بھی ایک چیز میں لائف لاؤس ہو کوئی سجادہ نہیں ہے نمبر ٹو جہاں تک آپ کا سوال ہے سٹرس مینجمنٹ آف ورکرز اینڈ سٹرس آف ایک 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 سٹرس پہ سرکار کرتی رہتی کام کوئی سرکار ہو ریلوے ایک سسٹرم انڈیپنڈ ڈیپارٹمنٹ ہے ریکوارمنٹ پوری ہوتی ہیں چلیئے ٹیکنالوجی پہ میں بات نہیں کروں گا لیکن ایک پوائنٹ آپ کے نوٹیس دوارہ ایلوکیشن او بزنس ٹولز میں ایلوٹی ڈی نہیں اور 1961 سے لے اب تک ریلوے بورڈ ریلوے کی سیفٹی کٹیگریز کے ڈیوٹی آورز کے لیے لیٹر نکال رہا ہے ہم نے پارلی ایمیٹ میں اپروچ کیا ڈاکٹر نجمہ اپتول پرکات جاوڑکر صاحب راجی سبھا کی کمیٹی میں تھے انہوں نے ریکمین دیا اور 14 سوری 19 فروری 2014 کو راجی سبھا میں یہ ریکمین پاس ہوئی فل میجورٹی کے ساتھ کی ہنس فورت ریلوے سیفٹی میں جانا پڑے وہاں سے ڈیشن لے آئیں گے لیکن ڈاکٹر ساب سمبیت پاترہ جی انڈین ریلوے کے ہیومن ایسیٹس ہائیلی سٹریس ہیں ناٹ اونلی ڈرائیور اسسیسٹنٹ سٹیشن ماسٹر اور یہ جس ایکشن پہ یہ ایکسیڈن وہاں پہ جو گروپ ڈی انڈیا میں بھی پاس ہوئے اس کے بعد ریلوے میں بھی آئے لیکن ریلوے ایک 1989 میں ہم انڈ ہونے کے بعد بھی ریلوے انٹرنل لیٹر سے ہماری ڈیفرنٹ اوپریٹنگ کٹیگریز جو کی ریلوے کی سیفٹی سے ڈیریکٹ لی کنیکٹیڈ ہیں ان کی لائیف اتنی سٹریس ہو چکی ہے کہ وہ ہیومن مشین ہیں اب ان سے آپ زیادہ ایفیشنسی اور ایفیکٹیو مینجمنٹ سیفٹی کی پلیز امید نہ کریں ڈیریکوڈ ایم چھیک ہے اب دیکھیں میں جو باتیں پوچھ رہا ہوں اتنی دیر سے وہ اسی پہ آ جارہی ہیں کساب آنکڑوں میں کاغزوں میں پتہ نہیں انہوں نے کتنی پٹری بچھا دی تھی شاید وہ اس طریقے ایک آنکڑا رکھیں سمیت پاترہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے لیکن میرا سوال جس کا تس ہے کہ اس پورے اس میں کھیں ہم آنکڑے بتا کر کبھل یہ ثابت کر لینے چاہتے کہ ہم تو کام کر رہے ہیں پھر بھی لوگ مر رہے تو کوئی ذمہ